نمشکار آج ہم بات کریں گے عشور کی شکتی پراکنا کی طاقت اور عشور میں آستھا کی آج کی کہانی میں ہم شروع کریں گے ڈاکٹر بینر جی سے جی ڈاکٹر بینر جی جو کلکٹا میں رہتے ہیں اور ایک سپسید نیرو لاجسٹ ہے ایک اتی مہاتپون کانفرنس میں انہیں ڈیلی جانا تھا جہاں پر وہ ایز ایک چیف گیس کے روپ میں ان کو آمنترن دیا گیا تھا بہت خوش تھے وہ صحیح تھے کیونکہ اس کانفرنس میں دیش فی دیش کے سپسید ڈاکٹرز اپستید ہو رہے تھے اور ان کا سو بھاگی تھا کہ اتنی انچی کانفرنس میں ان کو بلائی گیا تھا ڈاکٹر بینر جی کلکٹا سے کانفرنس آٹین کرنے کے لیے ڈیلی کے لیے نکلے وہ سیدھے ائرپورٹ گئے ائرپورٹ سے انہیں نے فلائٹ لی اور ڈیلی کی اڑان بھری پر راستے میں موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا اتنا زیادہ خراب ہو گیا کی فلائٹ کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی اور فلائٹ لکھنوں کے ائرپورٹ پر اتر گئی ڈاکٹر بینر جی بہت پریشان تھے کیونکہ انہیں صحیح سمیں پر ڈیلی پہنچنا تھا اور ویمان ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران لکھنوں اتر گیا تھا اب وہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ڈیلی جائیں گے کیسے اس کانفرنس کو ٹنگ کر پائیں گے اسی جد و جہد کے ساتھ وہ ائرپورٹ سے باہر نکلے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کھوجنا شروع کیا کہ کس پرکار سے وہ ڈیلی جا سکتے ہیں کئی ٹیکسی والوں سے انہوں نے بات کی کہ آپ انہیں ڈیلی چھوڑ دیں پرنتو موسم بہت خراب تھا کسی نے بھی ہاں نہیں بھری ایک نے ہاں بھری اور کہا کہ کچھ ادھک پیسہ اگر مجھے ملے گا تو میں آپ کو ضرور ڈیلی تک چھوڑ دوں گا ڈاکٹر نے کہا کوئی بات نہیں تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا تو مجھے صحیح سمیبے ڈیلی پہنچا دو اور وہ اس گاڑی کے اندر بیٹ گئے گاڑی ڈیلی کے لئے روانہ ہوئی طوفانی خوائیں چل رہی تھی بارش بہت جوڑ دار طریقے سے بھرس رہی تھی اسی بیچ ٹیکسی ڈرائیور اپنا راستہ بھٹک گیا راستہ بھٹکتے ہوئے انجان سی جگہ تھی ہوتے ہوئے ایک انجان سی جگہ پہنچ گیا گھبرا رہا تھا کہ میں راستہ بھٹک گیا اس نے ڈاکٹر سے کہا سر مجھے ماف کیجئے میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور اتنی گنگور بارش ہو رہی ہے اندھیر اچھا گیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہم کیسے ڈلی تک پہنچیں گے اسی راستے سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا ایک مکان کچھا سا مکان چھوٹا سا بنا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھوڑا گاڑی رکو ہم یہاں جاتے ہیں بارش بہت تیج ہے تھوڑے سمجھ تک ان سے نویدن کریں گے کہ ہم یہاں رکھ پائیں اور جیسے ہی بارش تھوڑی سی کم ہوگی ہم یہاں سے صحیح راستہ دیکھ کر نکل جائیں گے ڈاکٹر اس گھر کے اندر گیا اس نے دروازے کے اوپر نوک کیا ایک محلہ کی آواز آئی کون ہے اس نے اپنا نام بتایا کہ ساپ میں ایک پردیسی ہوں جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں محلہ نے کہا آپ اندر آ جائیے ڈاکٹر نے دروازہ کھولا اندر چلا گیا اندر جب ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ محلہ عشور کی بھکتی میں لین تھی اور بہت تلین تا کے ساتھ عشور کی پراتنہ کر رہی تھی اور گرگڑا رہی تھی رو رہی تھی اور کچھ مانگ رہی تھی ڈاکٹر اسے کافی ڈیر تک اوزر کرتا رہا جب اس کی پراتنہ ختم ہوئی وہ محلہ ڈاکٹر کے پاس آئی اس نے کہا کہ کہیے میں آپ کی کیا سیوہ کر سکتا ڈاکٹر نے کہا کہ میں یہاں سے دلی جا رہا تھا اور راستہ بھٹک گیا اور نہ جانے کیسے یہاں تک پہنچ گیا اب ہمیں آگے کا راستہ نہیں معلوم پانی بہت جور سے ورس رہا ہے بس آپ کچھ سمیے تک آپ کے ہاں رکنے کی پرمیشن ہمیں دے دے جیسے ہی پانی تھوڑا سا کم ہوگا ہم یہاں سے چلے جائیں گے محلہ نے کہا کیوں نہیں آپ بیٹھئے میں آپ کے لئے چائے بنا کھلا دی محلہ نے اس ڈاکٹر کے لئے چائے بنائی اور چائے اس ڈاکٹر کو دی ڈاکٹر نے اس محلہ سے پوچھا کیا میں آپ سے یہ جان سکتا ہوں کہ ابھی آپ جو پراکھنا کر رہی تھی اور اتنا رو رہی تھی کیوں محلہ نے ڈاکٹر کو دیکھا اور کہا میرا ایک بیٹا اور بہو تھی جو ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے اور میرا ایک پوتا ہے جسے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج پورے دیش میں صرف ڈاکٹر بے انرجی کر سکتے ہیں اور میں آرتھک روپ سے اتنی سمپن نہیں ہوں کہ اس تک پہنچ پاؤں نہ ہی میں اس کا علاج کھرا پا رہی ہوں اس لئے میں ایشور سے پراتھنا کر رہی تھی اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی کہ کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے کی میں اپنے بچے کا علاج اس ڈاکٹر سے کرا سکوں کیونکہ یہ بچہ میری آخری امید ہے میرے بچوں کی نشانی اور میرے بڑابے کا سہرہ ہے ڈاکٹر اس کی باتیں سنتے سنتے ڈاکٹر کی آنکھوں سے آسو بہ نکلے ڈاکٹر نے کہا آپ جانتی میں کون ہوں مہینے نے کہا نہیں ڈاکٹر نے کہا میں وہ ڈاکٹر بینر جی ہوں جس کے لئے آپ ابھی ایشور سے پراتھنا کر رہی تھی مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میں یہاں کیسے پہنچا ایک اتی مہاتپون کانفرنس میں مجھے دل لی جانا تھا اور میں صحیح سمیے پہ اپنے گھر سے نکلا پرنتو راستے میں اتنا توفان آیا کہ میرا فلائٹ لکھنوں میں لینڈنگ کنا نہیں پڑی ایمرجنسی لینڈنگ وہاں سے میں نے ٹیکسی ہائر کی کہ میں دلی صحیح سمیے پہ پہنچ پاؤں لیکن ہم راستہ بٹک گئے اور آپ کے دروازے پہ آگئے میں نے بہت کوشش کری کہ میں صحیح سمیے پہ دلی پہنچ پاؤں لیکن نہیں پہنچ پایا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کیوں ایشور چاہتا تھا کہ میں یہاں آؤ کیونکہ جو پراتھنائیں آپ ایشور سے کر رہی تھی اس کی طاقت اس کی شکتی مجھے یہاں کھیش لائی آپ کی پراتھنائوں میں وہ طاقت تھی کہ میں نے بھرپور کوشش کری کہ میں دلی پہنچ پاؤں لیکن میں دلی نہیں پہنچ پایا میں آپ کے گھر پہنچ پایا کیونکہ آپ میرے پاس نہیں آ پا رہی تھی تو یہ ایشور کی شکتی اور آپ کی پراتھنائوں کی طاقت تھی جو مجھے آپ کے پاس کھیش لائی اس ڈاکٹر نے اس بچے کا علاج بھی کیا اب ہمیں یہ سوجھنا ہوگا کہ ایشور کی شکتی اور پراتھنائوں کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس دنیا میں سرعتم ہے سب سے بڑی ہے اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں آج کرونا وائرس سے پوری دنیا جھوج رہی ہے اپائے کسی کے پاس نہیں ایک اپائے ہے ایشور سے پراتھنائے ایشور سرشکتی شالی ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ایشور ایک مادھیم ہے ایک سہارا ہے ایک طاقت ہے جو اس سمسیہ سے ہمیں باہر نکال سکتا ہے ایشور میں ارادنہ کیجئے اس کی پراتھنہ اس کی بھکتی میں اپنا سمیں نکالیے ایشور ہمیں ضرور صحیح مارک دشن دے گا صحیح راستہ دکھائے گا اور اس مصیبت سے ہمیں باہر نکالے گا ایشور میں وشواس اور پراتھنہ کی شکتی پر بھروسہ رکھے پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ سٹرائب ٹو آر چینل